دیکھیں اس میں دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں میرے خیال میں اس وقت تک پاکستان کی جو فورن پولیسی ہے وہ بہت حد تک کامیاب رہی ہے اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہندوستان کو بلکہ پرائم منیسٹر موزی کو بھی بہت زیادہ انڈر پریشر کیا ہوئے وہ ایک طرح سے کشمیر میں ابھی کارنرڈ ہیں ابھی ان کو سمجھ نہیں آرہی ہے کہ وہ کیا کریں پینٹالیس دن ہو گئے ہیں وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ کرفیو کو کنٹینیو کرنا ہے یا اس کو ہٹانا ہے جہاں تک پاکستان کی بات ہے پاکستان کی فورن پولیسی کی بات ہے پاکستان بہت سکسیسپولی اس کو ابھی تک فالو کر رہے ہیں گومیسٹک اپینین جو ہے پاکستان کا وہ مکمل طور پر گورنمنٹ کے ساتھ ہے اور اسی کشمیر پولیسی کو سپورٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل اپینین جو ہے وہ آہستہ آہستہ پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کی طرف آ رہا ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ امریکن سینٹ یو ایس سینٹ کے اندر یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے یورپین پارلیمنٹ میں ہوا ہے برٹش پارلیمنٹ میں ہوا ہے جینیوہ میں ہیومن رائٹس کانسلز میں ہوا ہے اور تمام انٹرنیشنل میڈیا آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹوئنٹی سیون سینٹرز نے خط لکھا ہے اپنی گورنمنٹ کو کہ اس معاملے کے اندر آپ انٹروین کریں ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ وہ یو ایس جنرل اسیملی کا جسیشن ہوگا اسے وہ پرائیمنٹر مولی اور پرائیمنٹر عمران خان کے ساتھ بات کریں گے تو میرے خیال میں یہ سب جو انٹرنیشنل اپینین کو مولد کیا ہے پاکستان میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کو مومنٹم کو مینٹین کرنا ہے اس مومنٹم کی پیک آئے گی جب یو ایس جنرل اسیملی میں پرائیمنٹر عمران خان اپنی سپیش کریں گے